مطان سے محبوب کی سننا کی لہت دماؤں ڈنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے مسلک تو امام ہے علیاس قادری مسلک تو امام ہے علیاس قادری تدبیر تیری تام ہے علیاس قادری تدبیر تیری تام ہے علیاس قادری تمہارے مقدر پرسکا رہا ہے مدینے قدر کو بلا بامنا ہے تمہارے مقدر پرسکا رہا ہے مدینے قدر کو بلا بامنا ہے خدا محمد ہو عامی و ناصر سفر خیریت سے ہو میری دعا سے کہ مدینے قدر کو بلا بامنا ہے مدینے قدر کو بلا بامنا ہے مدینے قدر کو بلا بامنا ہے لگا لو تمہارا اسی میں بھلا ہے مدینے قدر کو بلا بامنا ہے مدینے قدر کو بلا بامنا ہے مدینے قدر کو بلا بامنا ہے جوہے بے ادب وہ بڑا فانسی پر جوہے بے ادب وہ بڑا فانسی پر جوہے بے ادب وہ وہ نہایت برا ہے جو نے بے عدب وہ نہایت برا ہے نظر پیار کعبے پی پہنی پڑے جب نظر پیار کعبے پی پہنی پڑے جب تو رو رو کے کرنا دعا مشورہ ہے تو رو رو کے کرنا دعا مشورہ ہے تمہارے مقدر پہ رشا رہا ہے مجھے مدینے کتوں کو بلا بامنا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسل اما بعد فاعود باللہ من السیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیہ آلیکہ وصحابی کا یا حبیب اللہ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیہ آلیکہ وصحابی کا یا نور اللہ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑے تو لوگوں میں سے کنجوز ترین شخص ہے صلو علی الحبیب صلو علیہ وآلہ وسلم فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیرون من عمل لی یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے نگاہ نیچی کی اچھی اچھی نیتیں حسبحال کر لیجئے اللہ کے رضا پانے اور ثواب کمانے کے لئے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا خصوصاً حج و زیارت مکہ مدینہ کے آداب اور ان کے آقامات سکھوں گا دل جمعی کے ساتھ بیٹھوں گا دل نہ لگا تب بھی اپنے آپ کو اس بات پر راضی کروں گا کہ نہ اٹھوں اور علم دین حاصل کر کے یہاں سے پلٹوں کپڑے یا بدن سر یا داڑی کے بال سہلانے داگے نوچنے انگلیوں سے کھیلنے ادھر ادھر دیکھنے باتیں کرنے ٹیک لگانے پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لئے بدنگاہی کا باعث بننے گھٹنوں میں سر رکھنے دوسروں کو اشارے کرنے اٹھ کر چل پڑھنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لئے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا جن سے ہو سکے وہ نماز میں تحییات میں جس طرح بیٹھتے ہیں اس طرح دو زانو ممکن ہو تو ادبن پھر جب تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی محذب طریقے پر تشبر کیے پھر تھکن دورو اللہ توفیق دے دوزان ہو جائی صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والی کی دلجوئی کے لئے نمائع آواز سے جواب دوں گا ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لئے جگہا کشادہ کروں گا دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا گھورنے جڑکنے علجنے جگڑنے سے بچوں گا اہم باتیں لکھ لوں گا مدنی مدا کرے کے بعد خود آگے بڑھ کر کروں گا اب نیت یا دا سنت بات کرتے ہو مسکراتے رہوں گا اہقا لگانے لگوانے سے بچوں گا نظر کی حفاظت کی عدد بنانے کی خاطر حتی الامکان نکاہ نیکی رکھوں گا آج کے مدنی مدا کرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر رحمتِ الہی کے مطابق ملنے والے عجر کا حصالِ ثواب بہ بارگاہ جنابِ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم ووسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امہت المؤمنین تمام صحبہ و تابعین و تبغی تابعین اہمہ مجتہدین علماء کاملین مشایخ عاملین تمام بزرگان دین کل مؤمنات و مؤمنین مسلمات و مسلمین مفسرین محدثین تمام شہیدان و سیران کربلا جمیر اہلِ بیتِ اطہار حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ السلام سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا و علیہ السلام اور سیدتنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور خصوصاً حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام کی میدان عرفات میں دعا قبول ہوئی اسی عدا کو قیامت تک کے لئے حاجیوں کے لئے باقیت رکھا گیا اور میدان عرفات کا وقوف حاجیوں کے لئے رکنِ اعظم قرار دیا گیا اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام نے بحکمِ خدا ون دی دعوت دی مقامِ ابراہیم کا جو پتھر ہے اسی پر کھڑے ہو کر حاجیوں کو بلایا جنہوں نے لبیک کہا چاہے وہ ماں کے پیٹ میں تھا چاہے باپ کی پیٹھ میں تھا یوں عالمِ ارواح میں گویا جس جس نے لبیک کہا وہ حج کرے گا اور جس نے جتنی بار لبیک کہا اتنی بار مرنے سے پہلے وہ حج کرے گا سیدنا ابراہیم خلیل اللہ سیدنا اسماعیل زبیح اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام یہ ہمارے وہ محسنین ہیں جنہوں نے قابل شریف کو اثر نو تعمیر کیا اور حجم میں بی بی حاجیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص کنی صحیح تو ساری ان کی ادائیں تو یہ سب ان محبوبوں کی ادائیں ہیں تو پیارے پیارے خبیر صلی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں یادائیں ملی تو ان سب کو اس کا ثواب پہنچے خصوصا ہر مہینے مدنی کافلوں کے بننے والے مسافرین اور مدنی انامات و مستقل کفل مدینہ کے عاملین اور اس سال جتنے خوشنصیب حاجی اور حجن ہیں ان سب ہی کو اس کا ثواب پہنچے فلو علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد سب سے پہلے تو میں سب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ مجھ گناہگار کی دعوت آپ نے قبول فرمائی اور ہماری مجلی سے جو عمرہ کا بھی شکر گزار ان کا کیا شکر گزار میرے بچے ہیں سب لیکن بہرحال انہوں نے میری دعوت کی لاج رکھی اور انہوں نے کھانے کا انتظام کیا نام میرا کام ان بیچاروں نے کیا آپ کے لئے مطلب کھانا تیار کیا سیدھی بات ہے مطلب میں تو خالی تھالے رکھ کر مطلب ہڑیا اصل کام یہ ہماری مجلس کرتی ہے اللہ پاک ان کو دونوں جہانوں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے آپ سب دعا کریں بیچارے آدھی رات کو بھی جا کر یہ ادھر ائرپورٹ پہ مطار پہ جا کر حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں حاجی کیپ میں جاتے ہیں مطار پہ جاتے ہیں ان کی تربیتیں کرتے ہیں پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بعد اب حاضری نصیب فرمائے انہوں نے پچھلے سال یہ بھی کیا تھا کہ جو حج سے واپس آگئے تھے نا ان کا بھی مطلب خیر مقدم کیا اور خیر مقدم کا باقاعدہ مدنی مذاکرہ اور دعوت بھی ہوئی تھی شاہ اللہ عزوجل یہ آپ کو پھر ہم وہ لنگر رضویہ پیش کریں گے میری مجلس پکا دے گی تو میں انشاءاللہ پھر موقع ملے تو تھال پیش کر دوں گا آنام میرا بس کام کام تو حقیقت میں ان بچاروں گا اللہ ان کو سلامت رکھے دل سے دعائیں نکلتی ہیں یہ حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں ان کو ضرور حاجیوں کی بھی دعائیں لگیں گے حاجی بھی بڑی دعائیں دیتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ سفر مدینہ پر جا رہے ہوتے ہیں ان کو معلومات کم ہوتی ہیں معلومات دیتے ہیں رفیق الحرمین پیش کرتے ہیں تو یہ کہ آپ سے بھی حرص کروں گا کہ آپ رفیق الحرمین وغیرہ ان کو دلا دیں کہ ہماری طرف سے بڑھو ظاہر ہے کہ یہ سب بیچارے اپنے جیب سے تو نہیں کریں گے یہ بھی آپ لوگوں سے لے کر یہ ہزاروں لاکھوں رفیق الحرمین ہو سکتا ہے بڑھتی ہوں پھر یہ کہ کئی غیر حجی بھی ہاتھ بڑھا کے لے لیتے ہوں گے اب منع نہیں کر سکتا ہے کہ وہ دلشک نہیں ہوگی اور اگر کوئی یہ بول دے کہ صرف حجی کو دینا تو یہ دیں گے تو بھی بیچارے فسیں گے کہ دینا بھی نہیں چاہیے شرن تو آپ دیں تو اس طرح دیں گے ان کو کہ آپ ہر نیک اور جائز کام میں استعمال کریں لیکن دارے کہ انہوں نے اپنے جیب میں تو ڈالنا نہیں ہم نہیں ڈالنے دیں گے اگر ہم کو پتا جارا لیکن یہ ہمارے بہت پیارے استعمال بھائی ہیں جو یہ کر رہے ہیں کم تو یہ آپ کی رفیق الحرمین بھی باتیں گے پھر مختلف کارڈ نکلیں حج و عمرے کا طریقہ ایک کارڈ ہے اس میں حرمین تیہ بین کے اوقات بھی یہ نماز ہو گئے صرف تین روپیہ دییا اور پورے سال کے جو حرمین تیہ بین کہ اس کا چھ روپیہ دییا ہے یہ کتنا سستہ انہوں نے یہ تکارڈ تکارڈ بھی آپ یہ باتیں رفیق الحرمین تقسیم فرمائیں رفیق الموتمرین بھی یہ عمرے پر بھی ترقیب میں بن سکتی ہے عمرے کا طریقہ بھی ہمارا مقبض المدینہ نے شایع کیا ہے وہ بھی باتا جا سکتا ہے پھر اس کے علاوہ حاجیوں کی ایک سو تیس حکایات یہ تو یقین مانے کہ اگر کوئی رقت قلبی رکھتا ہو تو رو رو کر پڑھنے والی کتاب اب حاجیوں کے یہ قصے تو پڑھیں آپ کی آپ کے حج کا سفر دوبالہ نہ ہو جا تو مجھے کہیے گا جس نے پڑھا ہوگا اس کو اندازہ ہوگا کہ جو پڑھتا ہے اس کی تڑپ بھی بڑھ جاتی ہے اور جو جا رہا ہے اس کو یوں طریقہ ملے گا کہ اچھا بزرگوں نے اس طرح حج کیا ہے وہ ایسا کرتے تھے یوں بھی کرتے تھے یوں بھی کرتے تھے تو یہ آپ کی مطلعہ نے گائیڈ بوک ہے اس طرح سے ان مانو کر اور یہ گائیڈ بوک روحانیت کی ہے اور باقی مناسی کے حج ادا کرنے گائیڈ بوک رفضی کل حرام ہے سمجھو یہ وہ ظاہری مسائل کی گائیڈ بوک ہے اور یہ باطنی مسائل کی گائیڈ بوک ہے یہ دونوں کتابیں آپ کے لئے بہت ضروری ہیں ان کو گھول کر پی لیں آپ طرح سمجھ لیا ہر بات سمجھ میں آئیے ضرور نہیں ہے اور رمائے کرام سے الحمدللہ ہمارا ملک کم از کم خالی نہیں ہے ان کے بعد جا کر سمجھ لیں ان کو نکال کے بتائیں کہ حضرت یہ کیا لکھا اس کے معنیہ کیا یہ سمجھا دیں وہ انشاءاللہ آپ کو سمجھا دیں گے آپ سیکھ سن سمجھ کر جائیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا ورنہ حالی حضرت رحمت اللہ تو انشاءاللہ فرماتے ہیں کہ وہ وہاں جا کر اندہ انکھیا رہے کی ہو جائے گا اس طرح کہہ کہ جو سمجھ کر کرے گا وہ آنکھ والا ہے جو سمجھ کر نہیں جائے گا اور بالکل یوں کورا کورا ہوگا وہ سمجھو اندہ ہے وہاں اس کو سمجھ ہی نہیں پڑے گی کہ وہ حجر حصوت کیا ہوتا ہے مقام ابراہیم کیا ہوتا ہے وہ تواف کس طرح کرنا ہے کس طرح دیگر مناسی کے حج کرنے ان کو واقعی میں نے دیکھ حاجیوں کو کچھ بھی پتا نہیں ہوتا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا منظر ایک بوڑا حاجی تھا بیچارہ وہ مسجد الخرام کے باہر ابو جہل کے گھر پر جو حمام بنا ہوا حمام بڑا خوبصورت ہے تو وہ خوبصورت حمام جو ہماری معلومات کے مطابق ابو جہل کے گھر پر بنا ہوا ہے اس کو کعبہ سمجھ کر بیچارہ اس کے در مو کر کے نماز پڑھے جا رہا تھا نماز پڑھ رہا تھا کہ ہم نے جا کر اس کی نماز تڑھوائی کہ یہ کعبہ نہیں ہے حمام ہے یہ حضور خانہ ہے یہ کعبہ کی اس کو ہم نے وہ سمت بتائی یہاں تک کہ مسجد الخرام میں دیکھا ہے مسجد الخرام میں یہ رہا کعبہ تو یہ اس کے باوجود مسجد الخرام میں کعبہ کی سمت سے ہٹ کر نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ مام این کعبہ کے سامنے بھی ایسا کرتے ہیں بیچارے تو سمجھ نہیں پڑھتی یہ پڑھ کر جائیں گے سمجھ سیکھ کر جائیں گے تو انشاءاللہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ میرا نام محمد مصر التاریہ لاہور سے آپ کی دعوت پر لبائک کہتا ہوا حاضر ہوا ماشاءاللہ مرکز الولیاء سے آنجی الحمدللہ سوال ہے کہ حاجی اپنے سفر کا اظہار کب کب اور کس کس سے کر سکتا ہے بلا ضرورت خریداری وغیرہ کے وقت اظہار کرنا کہ میں حج پر جا رہا ہوں ذرا ریائد کر دینا چیز صحیح دینا ایسے الفاظ کہنا کیسا ہے اپنے حج کا اظہار اگر ایک ایک کو پکڑ کر بھی کہتا ہے کوئی کہ میں حج پر جا رہا ہوں حج پر جا رہا ہوں حج پر جا رہا ہوں اس پر کوئی شرعی حکم نہیں لگے گا گناہ نہیں ہے اب یہ خود غور کر لے کہتا کیا ہے اگر یہ ریاقاری کے لئے کہہ رہا ہے جب تو گناہ گار ہے ریاق تو گناہ ہے حرام جہنم ملے جانا والا کام ہے اس لئے یعنی کہ اوچھا اور پھر خریداری کہ میں حج پر جا رہا ہوں مجھے سستہ دے دو میں مسجد کا آپ کے پڑوس کا امام صاحب ہوں پیش امام اس لئے کہنا کہ مجھے باہو میں یعنی کہتا ہے خالی اتنا بولنا کہ میں آپ کے مسجد کا امام ہوں سودہ لیتے ہوئے تو وہ اگر یہ نیت ہے کہ تاکہ کچھ ریایت کر دے یہ بھی شرارت ہے نفس کی شرارت ہے کہ اپنی نیکی سے اپنی عبادت سے یہ دنیا کا نفعہ چاہ رہا ہے صرف حاجی جو کہہ رہا ہے کہ میں حج پر جا رہا ہوں مجھے سستہ دینا تو یہ بھی اپنی عبادت سے دنیا کا نفعہ چاہ رہا ہے اب اس میں میں آپ کو ریا کی تعریف فرض کرتا ہوں ریا کی تعریف پر غور کر لیجئے کہ ریا کی تعریف یہ ہے کہ اپنی عبادت کے اظہار سے مقصود لوگوں کے دلوں میں مقام بنانا یا دنیا کا کوئی نفعہ حاصل کرنا یہ ریا اب میں دو حکایتیں آپ کو مختصر ہیں وہ عرض کرتا ہوں جو میرے آقا حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ کے والد گرامی مولانا نقی علی خان علی رحمت الحنان بیان فرماتے ہیں فرمائیے انہوں نے یہ فضائل دعا مکتبت المدینہ کے مطبوع کتاب میں ہیں کہ ایک آقا اور غلام میرے آقا اور غلام کا دور ہوتا تھا اب نہیں ہے غلام کا دور تو آقا اور غلام حج سے آ رہے تھے پہلے فلائٹیں اور یہ صبح رفتار سوانیاں نہیں ہوتی تھی گھوڑے پر اونٹوں پر کافلے پیز دل اور اس طرح لوگ حج کرتے تھے راستے میں نمک ختم ہو گیا تو آقا نے غلام سے کہا کہ جاؤ کہیں دکان پر بولو کہ ہمارا آقا جو ہے وہ حج سے آ رہا ہے حج سے واپسی ہوئی ہے نمک ختم ہو گیا تھوڑا نمک دے دو تو وہ جا کر اس نے دکان در سے کہا کہ میرا آقا حج سے آیا ہے ہمارے پر نمک ختم ہو گیا وہ سستی چیز ہے نمک تو جیسے اس کا جذبہ اچھا حجی صاحب کے لئے نمک چاہیے میں اٹھا کے نمک دے دیا پھر آگے بڑھے راستے میں پھر نمک ختم ہو گیا پھر آقا نے بولا کہ جاؤ کہیں دکان در سے بولو کہ میں حج سے آیا ہوں نمک ختم ہو گیا تب غلام نے جا کر اپنا بولا کہ میں حج سے آیا ہوں مجھے نمک چاہیے اچھا حجی صاحب آپ کو چاہیے پھر نمک اٹھا کر تھوڑا سا پیش کر دیا اتفاق سے پھر راستے میں نمک ختم ہو گیا تو پھر آقا نے بولا کہ نمک ختم ہو گیا تو غلام جو کہ حقیقت میں آقا بننے کے لائق تھا یہ لکھا ہے آقا بننے کے لائق تھا غلام نے ہمت کر کے عرض کی کہ میرے آقا پہلی بار نمک آپ کا حج بیچ کر لیا آپ کا غلام ٹھیرا دوسری بار اپنا حج حج بیچ کر نمک لائیا اب کس کا حج بیچ کر نمک لاؤں چھٹکی نمک میں حج داؤ پہ لگا دیا اسی طرح سفیان سوری علی رحمت اللہ القبیب بہت بڑے محدیس گزرے ان کی کہیں دعوت تھی تو دعوت پر جب آپ کھانے کے لئے تشریف فرما ہوئے تو آپ اس نے جو میز زبان تھا اس نے وہیں سے خادم کو آواز لگائی سننا وہ حضرت کو ان برتروں میں کھانا پیش کرنا جو میں دوسری بار حج سے لایا تھا ان برتروں میں کھانا پیش کرنا وہ تو اللہ کے نیک بندے تھے بزرگ تھے سفیان سوری رحمت اللہ تعالیٰ تو اتنے مشہور بزرگ ہیں اور اتنا مطبع ان کا اپنا ایک مزاج شریف تھا کہ مالدار جو ہوتے تھے نا مالدار ان کی بارگاہ میں ظلیل ہوتے تھے غریبوں کو بڑا اترام اور غریبوں کو بڑی عزت ملتی تھی تو انہوں نے تو یہ لاوالے ڈرتے تھو نہیں کہ صاحب یہ میرے وہ بتا پانی بند کر دے گا نظرانے میرے بند ہو جائے نہیں انہوں نے ارم مسکین ارم مسکین تو انہیں صرف برتن کے لیے اپنے دو حج ضائع کر دیا یعنی مجھے سنا دیا کہ تُو نے دو حج کی ہے دوسرے حج سے لایا ہوں اب بھلے نا پچاس حج کی ہے لیکن دو حج کا تو نیکلر کری دیا تھا کہ دوسری دوسری بار کا حج سے ارے مسکین تُو نے صرف مجھے سنانے کے لیے دو حج اپنے ضائع کر دیا اب آپ پکڑ پکڑ کے لوگوں کو کہہ رہے آپ کی مردی آپ غور کر لیں میں آپ کو اپنے دل پر غور کر لیں آپ چاہتے کیا جی کیا چاہتا بتانے کو کیوں جی چاہ رہا ہے ایک ایک کو کہ میں اچھ پہ جا رہا ہوں اچھا یہ کیا ہوتا بتا ہے جب سے میرے سے یہ باتیں ہیں یہ میری پہلی بار یہ باتیں نہیں ہیں یہ لکھی بھی بھی ہیں میں بولتا رہے تھا تو آپ کیا ہمارے اطراف میں ایسا ہوتا ہے نا یہ ہر ایک کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جناب مدینہ جا رہے ہیں حج پر جا رہے ہیں عمر پر جا رہے ہیں مجھے نہیں بتاتے جیسے مجھے بتا رہی ہے دوسروں کو بتاتے پھر جھڑ دول پھنکے گھوم رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک عجیب ہے نا کہ میرے سے شرم آتے ہیں خدا سے ڈر نہیں لگتا مجھ سے ڈر لگتا ہے ایلیاس کو نہیں بولیں گے منا کرتا رہتا ہے تو یہ اچھی بات تو نہیں ہے اگر اس نیت سے بولا ایلیاس کو بالفرض یا کسی کو نہیں ہے تو خالی زبانی تو پھر جھوٹ بھی ہو جائے گا کہ میں اس لیے بول رہا ہوں اصل گودگودی کچھ اور ہو رہی ہے کہ پتا چلے گا مابد اللہ دھج پہ جا رہا ہے اور الفاظ جان جانے میں تو اس لیے آپ کو بتا ہے تاکہ آپ میرے لئے دعا فرما دیں کہ میرا حج آسان تو اگر دل کے جذبات یہ نہیں ہیں تو خامہ کا یوں بول رہا ہے تو اصل مقصود کچھ اور ہے کہ مجھے آپ متعلق کر رہے ہیں آج پہ جا رہا ہوں تو پھر الٹائیے ریا اور جھوٹ اور منافقت اور پتہ نہیں کیا کیا وہ دفعات اس پر لگ جائیں گی دیکھ لیجئے اس میں اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات آج کل نیکیاں چھپاؤ تحریک تو بلکل ہی ختم ہو گئی ہے نیکیاں بڑھ چڑھ کر اور بھر اس میں مبالغے کر کے بتاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا آجی آئے گا یار وہاں تو جو مانگو وہ ملتا ہے میں نے یہ مانگا جو مانگو وہ ملتا ہے یہاں تک تو آجی صاحب صحیح تھے پھر تھوڑا بے کے جاتے ہیں میں نے یہ مانگا ملے گیا وہ مانگا مل گیا اس کو یاد کیا تسامنے سے آرادا درمالی آجی صاحب یہ اپنے فضائل تو بیان نہیں کر رہے ہیں کہ میری دعایں اتنی قبول ہوئی میری دعایں قبول ہوئی یہ مانگا مل گیا میں میں پہنچا ہوا آدمی یہ علفات نہیں کہتا لیکن عملی طور پر یہ اس طرح لوگ یہ عام طور پر شاہد آپ بھی آ کر ہو سکتا ہے ایسا کہتے ہوں تو اب آپ ترس عمل کے کہنا کم از کم حضرین و ناظرین کے صاحب نے بہت کہنا یہ جو لوگ کہنا ہی نہیں اس طرح مطلب آدمی مطلب بہت اپنے فضائل عموم بتاتے لو نیک مقصد ہو کو جائز مقصد ہو تو چلو آدمی بتا یا کوئی بزرگ ہیں ایسے بزرگ ہیں جن کو لوگ پیروی کرتے ہیں اور وہ اگر وہاں کے فضائل بیان کرنے کے طور پر اس کو بتاتے ہیں جسے بہت سارے بزرگوں کے حج کی گنتیاں کتابوں میں ملتی ہیں کہ فلانے پچاس حج کی ہے فلانے چالیس حج کی ہے فلانے اتنے پیدل حج کی ہے یہ اولیاء کرام کی سیرتوں میں ملتا ہے تو وہ مخلصین تھے ان کے خدام نے یہ ڈیکلیر کیا گئے اتنے حج کی ہے یا خود انہوں نے زبان سے بھی فرمایا تو بھی صحیح فرمایا کہ یہ مخلصین تھے ان کی نیتیں ہم کو نہیں سمجھاتی ہیں کہ کیا کیا ان کی نیتیں ہوتی ہوں ہمیں حسن زن کا جام پینا ہے ہمیں کو اگر حج کہا کر بولتا ہے ایک ایک کو بولتا پھرتا ہے ہمیں حسن زن کا جام پینا اس کے بارے میں ہمیں بدگوانی نہیں کرنی کہ یہ ریاکار ہے اور سب کو کہتا پھرتا ہے نہیں نہیں میں نے تو ایک فرمول آپ کو دے دیا کہ آپ خود اپنے دل کو چیک کر رہے کہ دل میں کئی چور چھپا ہوا تو نہیں ہے لیکن آپ نے مجھے حجکہ کہنا ہے میں نے خوش ہونا ہے اور اگر یاد آیا تو ارز کرنا ہے دعا کا اور سلام ارز کرنے کی درخواست کرنی ہے میرا تو فائدہ ہے کہ مجھے کوئی بتا ہے کہ میں مدینہ جا رہا ہوں لیکن یہ دیکھئے آپ کا بھی فائدہ ہے کے لیے یہ کہ ہر ایک اپنے اپنی نیتوں پر غور فرمالے آپ نے ہم پر چھوڑ تو دیا لیکن اب وہاں گئے تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے بھاپا کچھ مل جاتا ہے ایسا نا وہاں کیا ہوتا ہے کہ یہ کیا نے یوں آگیا یہ چاہر نے یہ کھانا کھا گیا اور یہ کرم ہو گیا تو وہ اشارہ ہو گیا تو یہ اب ہوا میرے ساتھ اب میں ہوا آنے میں بتاؤں کسی کو نہیں تو یا 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 تو ساو پیٹ پھولیا گا خواف دیکھ لیا وہ تو پیٹ پھٹنے لگے گا خواف تو وہ اٹھتے ہی کافلے والوں میں سمجھے اس کا اعلان ہوئی جائے گا بس میں تمنا لے کر گیا تھا کہ بس بارش ہونے میں بارش میں تواف کروں آئی آئی بس نہیں ہو رہی تھی بادل تھی سورج تھا سورج ہی سورج تھا لیکن بس وہ تمنا تھی جیسے ہی میں نے مطاوے پاؤ رکھا بتانی کیسے وعدہ لگے نے می برس ورا کرم ہو گیا کرم ہو گیا وہ یہی سے دعا یہاں کی تھی تو اب یہ ہوا تو نہیں بتائے گا تو وہ پیٹ پھول جائے گا کوئی کرامت بیان نہ کرے تو آدمی کیا کرے کیا کرے جذبہ جو ہے اپنی بابا کروانے کا ہوتا ہے صاحبہ آجا آپ کا بہوسا مل گیا اس پر بھی نمبر بنائیں گے بہوسا مل گیا بڑے بڑے لیڈر جو ہوتے ہیں ہم جیسے کو ٹکرتے ہیں بہت بڑے لیڈر ہوتے ہیں ان کو کعبے کا اندر کا داخلہ ملتا ہے کبھی ایسی کوئی صورت بنتی ہے تو وہ جیسے ہم جیسے وہ ٹکریں گے اس کے بھی پوری کہانی سنائیں گے یوں ہوا یوں ہوا وہ خوش نصیب ہو اندر گیا ہوا کعبے حالانکہ جو حتیم کے اندر داخل ہو گیا وہ بھی کعبے میں داخل ہوا وہ نہیں بولے گا کسی کو حتیم میں سب کو داخلہ ملتا ہے وہ کعبے کا اندر سونے کا دروازہ کھول ہے پھر اگر اندر جائے تو پھر سب کو بتائے گا اپنے کو تو یہ سعادت مل گئی ہے یہ ہے سعادت اس کا کوئی انکار نہیں ہے لیکن بتانا بھی کیا سعادت ہے بتاتا ہے تو چلو کیوں بتا رہا ہے نیت کیا کیسے واہ واہ کروانے کے لئے یار بڑے خوش نصیب ہو تم یار سبحان اللہ ماشاءاللہ تو فگار مل گیا تو پھول کر کپہ ہو گئے اللہ کرے حجزی نصیب ہو جائے سیدنا سفیان سوری علیہ رحمت اللہ القوی حج کے لئے پیدا لئے نکل کھڑے ہوئے کسی نے اس کے حضور سواری فرما ہے کہ سواری کیسی باغا و مجرم اپنے مولا سے صلحا کرنے کے لئے چلے تو کیا اس کو سواری پر جانا چاہیے اس کو شان و شوقت کیسے یہ انہی لوگوں کی شان نہیں تھی اللہ والوں کے انداز ہماری تو بس حالت جو بھی ہے صلو علیہ العبی نیکی آچپا تحریک جاری رہی نیکی آچپا تحریک جاری رہی نیکی آچپا تحریک جاری رہی انشاء اللہ عزب جل اس موضوع پر عاشقان رسول کی ایک سو تیس ہکایات جو کتاب ہے جس کے صفحہ نمبر ایک سو دو سے آپ پرنا شروع کریں چند صفحات ہیں تو ان چند صفحات پر یہ حب جا اور نیکیاں چپاؤ کے حوالے سے کچھ مضمون ہے حکایہ تو واقعہ تو پھر مدنی پھول ہیں حب جا کسے کہتے ہیں پھر حب جا کے نقصانات مشقت کیسے آسان ہو جاتی ہے یہ سارے اچھے اچھے مدنی پھول لکھے گئے ہیں اس کا مطالعہ ہم میں سے ہر ایک کو ہی کرنا چاہیے جو حج پہ جائیں یا نہ جائیں سب کو یقیناً مطالعہ کرنا چاہیے کہ یہ ایک عجیب و غریب قسم کی عادت ہے ہماری کہ ہم اچھا پھر اس میں تحدیث نعمت کے حوالے سے بیان کرنے کے حوالے سے بھی مدنی پھول عطا کیے گئے ہیں کون کون سی نیت کس طرح کرنی چاہیے اور اس میں بھی دل پر کس قدر غور کرنا چاہیے یہ سارے مدنی پھول اس میں کچھ چند صفحات صفحات لکھے گئے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ جو حضرین ہیں ناظرین ہم سب اس کا مطالعہ کریں گے سلوہ علیہ الحبیب سلوہ اللہ کیا ساری رات یہ رکیں گا جی سلوہ اللہ کون رکے گا ایک ایک ہر سلوہ اچھا اس سے رکیں گے ان کو کچھ بچاروں کو چائے پانی میں نہیں پلا سکتے اب اتنے سارے آجیوں کو آجی ہو جائے تو ایک ہاجی صرف آجی کو چائے پلا دیں سلوہ اللہ بچارے تھک جائیں گے انشاءاللہ تو یہ پھر ہر ایک ہاتھ بڑھائے گا آگے کیا طریقہ ہو ان کے بعد وہ ہوگا تک ہاجی کا ہو جب آپ یہ کہہ دیں کہ صرف ہاجی چائے پیئے گا تو پھر غیر ہاجی کیوں ہاتھ بڑھائے گا باپا آپ کو پتہ ہی ہے یہی آپ سے ارز کر رہو بھائی جب باپا کہتے کہ ہاجی نے چائے پینی ہے غیر ہاجی کے لئے چائے نہیں ہے تو اب وہ کیسا غیر ہاجی ہے کہ جو چائے پر ہاتھ بڑھا دے کہ جبکہ اس کے لئے نہیں ہے یہ سوچ کسی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے سب کا انتظام کرنا اصل مشکل ہے پھر دیکھیں چڑھانی پڑھائیں گی چاہیے یہ ہاجی اظہار ہے کہ سب ہاجی نہیں ہے وہ مکس ہے اس لئے وہ صرف ہاجی اگر اپنے سلیپ رکھے ہاتھ میں سلیپ تو ہوگی نہیں کے بعد اپنے ہاتھ میں جس کے ہاتھ میں ہوگی اس کو پیش کر دیا جائے گا جس کے ہاتھ میں نہیں ہے اس کا مطلب یہ لیا جائے گا اس کو چاہی نہیں پی نہیں اگر ہاجی سا بھائیں بھی تو بعض نہیں بھی پیتے مگر یہ کچھ میرے میمن بھائی نظر آگا ہم لوگ میمن لوگ جو چاہی پیتے ہیں یہ ویچارے پی رہے ہیں نا جوڑی ترہ اٹھا جائے گی چاہی پیتے پیٹرول پڑ جائے گا گاڑی میں آئی وان دو نہیں اب جہاں سب ہو نا اب میدان حرفات میں وہ ہرے کاجی ہوتا ہے تو اب اس میں کون کس سے چھپائے گا اپنے آج وہ تو ممکن نہیں ہے مینہ میں کون چھپائے گا احرام میں کون چھپائے گا تو یہ کہ جہاں جہاں جیسا موقع تو یہاں آپ کیونکہ حاجی جمع ہوئے ہیں اور ان کو چاہے یہ ہم پیش کر رہے ہیں میرے میمن تو ہیں آپ کو پتا ہے اس نے اب یہ اظہار کریں گے اپنا سلیپ دکھا کر تو کوئی عرض نہیں حاجی کے پیم سے سلیپ دکھانے پڑتا ضرورتاں دکھانے میں اب اس میں بھی کوئی اگر بہت زیادہ حبی جا سے پیار سا ہی پلانی ہے نا پاپ آپ جیسے چاہے میرے حاجی ہیں حاجی مجھے بہت میٹے لگتے ہیں مدینہ کے مسافر آئے آئے جب مدینہ کا مسافر کوئی پا جاتا ہوں حسرت آتی ہے یہ پہنچا میں رہا جاتا ہوں دو قدم بھی نہیں چلے کی یہ طاقت مجھ میں مدد ہے شوق کے پیچھے میں رہا جاتا ہوں آقا بھولائیں گے ایسی میں ٹھیرائیں گے اپنے کو ہماری بھی انہیں نکل پڑتی ہوئیں ممن بھی کیسے ہم میں یعنی کہ گناہ ہوگا ڈھیر ہونے کے باوجود ہم وہ ایسی میں ٹھیرائے جاتا ہے تو جب یہاں اتنا کرم ہے تو محشر میں کتنا کرم ہوگا تو کسی نے کہا ہے محشر ہے اگر محشر کس بات کا ہم کو اڈر ہم جن کے صناخان ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے یہ سب کرم کی باتیں ہیں لیکن بہرحالی کے خوف بھی دل میں رکھنا ضروری ہے خوف اور عشق اور محبت کی جو باتیں کر رہے ہیں وہ آلہ حضرت کا شیر یاد آ رہا ہے نا وامتیروں کا جگر خوف سے پانی بایا یا سیاہ کر کا دامن میں مچل نہ دیکھو یعنی اس کے معنی بھی عرض کر دوں یہ میرے آقا عالی حضرت کا شیر ہے وہاں یہ وہاں کا مخفف ہے یعنی کہ وہاں یعنی مکہ مکرمہ میں مطیع منہ اطاعت گدار پریزگار حکم ماننے والا یعنی مرادیاں نیک پریزگار بھی ہے وہاں مکہ مکرمہ میں جلال حیبت و جلال کے سبب کپ کپ آتا ہے تھر رہا تھا ہے وہاں مطیعوں کا جگر خوف سے پانی پایا وہ خوف سے پانی پانی ہے یہ معاورے ہوتے ہیں خوف سے پانی پانی ہونا تو وہاں پریزگار بھی وہ خوف خدا سے لرستے ہیں مگر یہاں سیاہکاروں کا یہاں گناہگاروں کا دامن مصطفیٰ میں مچل نہ دیکھو یہاں گناہگار کو بھی بڑی تسلیع ہو رہی ہے کہ اب آگئے اب آقا بچا لیں گے شفاعت کی ایک ترقیب ہے آقا شفاعت فرمائیں گے تو بڑے سے بڑے گناہگار بخش جائیں گے صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ صلو اللہ علیہ بابا آج عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بے شمار آزمین حج جمع ہوئے آپ کی طرف سے یہ خیرخواہی کا سلسلہ ہوا کچھ سوالات بھی ان کے ہیں پیارے بابا جان میرا سوال یہ ہے جن کے بال گرتے ہوں کیا وہ جانے سے پہلے سر پر مشین لگوا سکتے ہیں ہاں کوئی حرج نہیں ہے اگر بال نہ بھی گرتے ہوں تب بھی اگر کوئی احرام کی نیت سے پہلے سر مندوا لیتا ہے مشین پھروانا یہ مندوا نہ نہیں ہے یہ قصر کے حکم میں آئے گا لیکن ابھی تو قرح افضل یہی ہے کہ جب بھی یا تو پورے بال رکھیں یا پھر سر مندوا دیں چھوٹے اٹھے بال رکھنا جو نا یہ جائز تو ہے لیکن افضل وہ یہ یا ظلفے رکھیں بہتر یہ یہ ورنہ یہ کہ چاہے تو پورا سر مندوا دیں یہ مشین سے پورا سر مندے گا نہیں بلکہ چھوٹے بال رے جائیں گے موندنے کی تعریف میں مشین آتی بھی نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں مندوا دیجئے اب بغیر جس کے بال گرتے ہوں احرام میں تو اگر یہ بغیر ہاتھ لگائے انہیں کہ خود با خود سارے بدن کے بھی گر گئے تو کوئی کفارہ نہیں ہے البتہ ہاتھ لگے وضو کیا جیسے تو اب اس کی وجہ سے ہاتھ لگا اس میں اگر بال گریں گے تو اس پر وہ کفارے ہیں لیکن جس کے داڑی کے بال جھڑتے ہوں اس کو احرام کے لیے داڑی مندہ دینا یہ جائز نہیں ہے داڑی مندہ نہ بدستور حرام رہے گا بلکہ اب تو مکہ مدینی کی فضاؤں میں آپ کا چہرہ داخل ہونے والا ہے ذہن نصیب کے سنت کی نیت کے ساتھ وہ چہرہ داخل ہو یعنی جس کے چہرے پر یہ نہیں ہے آقا کی سنت تو یہ شیطان ایک طریقہ بتاتا ہے کہ وہاں جا کے رکھ لینا اتنی دیر تک تو تو میرے ساتھ رہ وہ گناہ کرتا رہ نہیں نہیں آج ربی توبہ گناہ کے لیے یہ مولت کیسی کہ میں تھوڑا بعد میں گناہ چھوڑ دوں آج ربی ٹھیک ہے نا